السلام علیکم ورحمت اللہ شازیہ افتخار یہ بہن سوال کرتی ہیں بھائی میرا آپ سے سوال ہے بارہ ربع الاول کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ یہ سنت ہے یا نہیں؟ اس بارے میں بتائیں بہن نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے بارہ ربع الاول کا روزہ رکھنا یہ کیسا ہے؟ اس سوالے سے سمجھ لیں مسلم شریف میں حدیث موجود ہے جس کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنوار منڈے والے دن روزہ رکھتے تھے جب آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں تو اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی میں اپنی پدائش کی خوشی میں سنوار والے دن روزہ رکھا اور سنوار والے دن روزہ رکھنا یعنی منڈے والے دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی میں ہر منڈے کو روزہ رکھا ہے اور اس پر علماء کا کوئی اختلاف نہیں تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ سنوار یعنی منڈے والے دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے لیکن ربیع الاول کی بارہ تاریخ کو روزہ رکھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اگر کوئی اسے سنت سمجھ کر نہیں رکھتا ویسے روزہ رکھتا ہے نفل روزہ رکھتا ہے ربیع الاول کی بارہ تاریخ کو تو بالکل جائز ہے لیکن اسے سنت سمجھ کرنا رکھیں کیونکہ سنت نہیں ہے سنت ہر سنوار منڈے والے دن روزہ رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اگر کوئی بارہ ربیع الاول کو بھی روزہ رکھتا ہے لیکن وہ سنت نہیں سمجھتا نفل روزہ رکھتا ہے تو بالکل جائز ہے اچھا عمل ہے اور ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کا یہ اچھا طریقہ ہے کہ اس دن آپ روزہ رکھیں اور قسرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں رکھنا جائز ہے لیکن سنت سمجھ کر نہ رکھیں سنت سمجھ کر رکھنا یہ درست نہیں ہے کیونکہ بارہ ربعہ الاول کو روزہ رکھنا سنت سمجھ کر یہ درست نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سنوار و دل روزہ رکھنا یہ سنت سے ثابت ہے اور ہر سنوار روزہ رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی آپ بھی رکھ سکتے ہیں سنت پر عمل کرنے کا عجر و ثواب بھی حاصل ہوگا